بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو چیز میں لے کر آپ کے پاس آئی ہوں وہ ہے پینٹ بارز ٹرکی جیسے کہا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم بنائیں گے آج اور یہ بہت ہی ایزی ہے اس میں کوئی بہت زیادہ انگریڈینٹس ہم نہیں use کریں گے بہت تھوڑی سی چیزیں ہم اس میں استعمال کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم پینٹ بار کیس طرح بناتے ہیں اور اس میں کیا کے چیزیں use ہوں گی تو let's start اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا پینٹ باہر بنانے کے لیے پت بنانے کے لیے اس میں ہمیں زیادہ انگریڈنٹس نہیں چاہیے گھی ہے ہمارے پاس پینٹ ہے اور گوڑھے یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہوگی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پت بنانے سب سے پہلے ہمیں یہ کریں گے کہ ہم ہمیں اس کو پیناٹ سا سالے پھریں گے پینٹ کو اپنی پھرسٹ کریں گے بس ہفترا ہوگے زیادہ نہیں پیناٹ ٹوچ ہو رہی ہے گھیس میں اٹھ کریں گے بس 1 ٹی سپوں گھڑ سے سوق ملے ڈھ کامی پیغش کے اس کو سکھایا گھڑ گھڑ کو نکے تو آپزت ڈھے بتانے ہیں نید کی تو اس کا دیکھ کبھی رہا ہpt آسوال ڈھے اس سے سکای여� 30�年 اور اس لوگوں کے ملتے ہیں اسے ہم چگہ ترینگے جاتا کے ملتے ہیں ایسی سکتے ہیں ایسی سکتے ہیں جب آپ کو ملٹ کریں گھر کو اچھا اس قاسم کریں یا یہ کا ملٹ ہے دوپر ملٹ ہوں گھر کو چکری جا تو آپ کو پسکر کریں گے اب میں آپ کو پانی دیں گھر کو پھر ملٹ کریں گا زبانہ سکتا ہے اس میں میرا علی روکھوں سپ کریں پہنچانے کی اندار ہے ہم اس میں پینٹ کریں پینٹ کریں اس میں چھاکیں پینٹ کریں پینٹ کریں پینٹ کریں پینٹ کریں ہمیں پرے میں پلٹ دیتے ہیں ہمیں پرے میں پلٹ دیا اسے ہمیں چھوڑ دیتے ہیں ہمیں پلٹ دیا ہمیں پلٹ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ہمیں پلٹ دیا ہمیں پلٹ دیتے ہیں ہمیں، پہٹ دیا اگر اگر ادھا دے اس کو باب نہیں کریں گے تو یہ کٹنگ ہو نہیں پائے گی اس کے عمل کے سے نشان لگا لیتے ہیں اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے یہ دیکھیں ہماری پینٹ بارٹس بلکل ریڈی ہیں یہ تھنڈی ہونے کے بعد میں نے کٹنگ کر لی تھی اور کٹنگ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی زبردستی بنی ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی بھی بہت پسند آئے گی اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور انشاءاللہ میں نئی نئی ریسپیز لے کے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ